اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج آپ کے لئے بہت اہم جابز لائے ہوں جس میں میٹرک سے لے کر ماسٹرز تک کے تمام دوست اپلائے کر سکتے ہیں ویڈیو کی آخر میں میں آپ کو آن لائن طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس میں اپلائے کرنا ہے تو ویڈیو آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کرینلی ہمارا چینل کے بھی پی ایسی ایف پی ایسی ٹیس پریپریشن لازمی سبسکرائب کر دے تاکہ لیٹسٹ جابز اور ٹیس پریپریشن ویڈیوز آپ تک برواب پہنچ سکے تو چلو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب آج کی جو جابز ہیں وہ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان منیسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن پاکستان آرڈنینس فیکٹریز بورڈز واکینٹ میں اس کی جو سیریل نمبر ون پہ جو جابز ہیں وہ ہیں منیجر فائر فائٹر کی بی پی ایس ای ٹیم میں یہ ایک ہی پوسٹ ہے بن جاب کے لیے اس کی لیے گریجویر انجینئر چاہیے ایک ایڈوان یا ڈیپلومہ سرٹیفیکیٹ آف فائر ٹکنالوجی فرم ریکگنائز یونیورسٹی اور پانچ سال کی ایکسپیرنس چاہیے سیریل نمبر ٹو پہ ہیں سپیشلسٹ کی جنرل سرزری میں نیپرالوجیسٹ آنکالوجیسٹ اور کارڈیالجسٹ کی اس کی چار پوسٹ ہیں جو کہ پنجاب اور سندھ کی لیے ہیں اس کی لیے ان بی بی ایس ریکوائیڈ ہے ایپ سی پی ایس پوسٹ پہ جو ایک لوگا ڈیپلومہ بھی چاہیے اور اس کے لوگا تین سال کی جو ایک پوسٹ کالیفیکیشن کی لیے اس کی لیے بی ڈی ایس چاہیے اس کے علاوہ پوسٹ اور تین سال کی پوسٹ کالیفیکیشن ایکسپیرنس بھی سیریل نمبر چار پہ ہیں میڈکل آفیسر بی بی ایس سیونٹین میں اس کی دس پوسٹ ہیں پنجاب کے پیس سن بلوجستان اور ایکس فارٹا کی لیے اس کی مکزیم ایج ہے ترٹی ایز اور اس کی لیے ان بی بی ایس چاہیے سیریل نمبر پانچ پہ ہے سیسٹن منیجر ٹکنیل کی بی بی ایس سیونٹین میں اس کی ٹوٹل فورٹی نائن پوسٹ ہیں ہیں ترٹی ایر جنیکس کی مکزیم ایج ہے اس کی لیے بی ایس سی انجنیری اور ایکو ایرن میکنیکل میں الیکٹریکل میں الیکٹرونکس میں میٹرالوجی میکرٹرونکس انڈسٹریل انڈسٹریل انڈفیکٹرل انوارمنٹل سائنسز میں ڈگری ہونی چاہیے اس کے لیے سیریل نمبر چار پہ ہے سیسٹن منیجر کی بی بی ایس سیونٹین میں اس کی ٹوٹل سترہ پوسٹ ہیں ایج لیومٹس کی ہے ترٹی ایرز جبکہ سی بی ایس سی انجنیرنگ اور ایکو ایرن ان کیمیکل ٹکنالوجی یا ایم ای سی کیمسٹری والی بی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سیریل نمبر ساتھ پہ ہیں سیسٹن منیجر سیول کی بی بی ایس سیونٹین میں اس کی ساتھ پوسٹ ہیں بنجاب ایپی سی آرمن اور سی نورل کیلئے ای جی کے کیلئے بھی ایک ہی پوسٹ کیلئے اس کیلئے بی ایس سی انجنیرنگ یا ایکو ایرن ان سیول ٹکنالوجی پبلک ہیلت انجنیرنگ یہ والی اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ اس کی میکزم ایج ہے ترٹی ایرز سیر نمبر آٹھ پہ ہے اسسٹن پروگرامر اسسٹن منیجر بی بی ایس سیونٹین کی اس کیلئے ایم ایس ایٹی ایرز ایڈیوکیشن چاہیے کمپیوٹر انجنیرنگ میں کمپیوٹر سائنس میں آئی ٹی میں یا ساکٹر انجنیرنگ میں اس کیلئے اگر کسی نے بی ایس کی ہوگا کمپیوٹر انجنیرنگ میں کمپیوٹر سائنس میں ساکٹر انجنیرنگ میں سسٹنیر ایڈیوکیشن یا آٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈیٹا سائنس میں جی آئی ایس ان ریموٹس ایس سینسز کسی میں بی ایس کے ہو تو اس کے ساتھ تیسی تین ساتھی ایکسپیرنس بھی چاہیے یہ پنجاب کے لیے ایک پوسٹ ہے کے پی کے لیے بھی ایک پوسٹ ہے اور سین اربن کے لیے بھی ایک ہی پوسٹ ہے سیرہ نمبر نائن پہ ہیں اسیسٹن ملیجر ایڈمن کی بی پی ایس سیونٹین میں اس کی ٹوٹل ترٹین پوسٹیں ہیں اس کے لیے بی ایم بی ایم ایڈمن ایڈمنیسٹریٹو سائنسز ایکانومکس بی ایس فائننس اکاؤنٹنگ ان اکاؤنٹنگ ایمی سی لیڈرشپ ان منیجمنٹ والے اپلائے کر سکتے ہیں سیرل نمبر دس پہ ہیں اسیسٹن منیجر ویل فیر کی اس کی ٹوٹل دس پوسٹ سات پوسٹ ہیں ماسٹر ڈگری سوشالوجی میں ہونے شاہیے سوشال ورک میں انٹروپالوجی میں سائکالوجی میں بی ایسی ہارٹیکلچر میں اگریکلچر میں ایلی بی والی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹکنیکل آفیسر بولر کی بی پی ایس سکسٹین میں بائیس پوسٹ ہیں اس کے لئے ڈپلوم آف اسسویٹ انجنیرنگ چاہیے انڈرلوین ٹکنالوجی کلاس ون بوائلر سیٹویکیٹ بھی ساتھ میں ہونے چاہیے سیرل نمبر دس پہ ہیں نرسنگ انسٹرکٹر بی پی ایس سکسٹین کی ایک ہی پوسٹ ہے اس کے لئے میٹرک والی اپلائے کر سکتے ہیں نرس ریجسٹر میڈوائی بون یر کیوٹر کورس ارگمیاز بائی پاکستان نرسنگ کورس ہی بھی اس کے لئے ضروری ہے سیرل نمبر ترٹیف پہ ہیں نرسنگ سسٹر بی پی ایس سکسٹین کی یہ ٹوٹل ترٹیفائی پوسٹ ہیں ہیں ہنجاب کے لئے سترہ ہیں کی پی کے لئے تین ہیں سندھ اربن کے لئے دو ہیں سندھ رویل کے لئے چار پوسٹ ہیں ہیں اس کے لئے تین سال کی ڈپلوم آفی یہ نرسنگ کانسل پاکستان سے اور اس کی میکزم جو ایج ہے وہ 28 ایرز ہیں سیرل نمبر 14 پہ ایس سٹن پرائیفٹ سکرٹری کی اس کے لئے ٹوٹل 18 پوسٹ ہیں اس کے لئے گرجویٹ والے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن 100 ورڈ پر منٹ شوٹ ہینڈ میں ضروری ہے اس کے لئے 50 ورڈ پر منٹ یہ کربیورٹ ٹائپنگ میں بھی لازمی ہے اس کی ایج لیمٹیڈ 28 ایرز 15 سیرل نمبر پہ ایس سٹن نیوز ایڈیٹر کی بیپی ایس سٹن میں گرجویٹ بھی شاہیے اس کے لئے 3 سال کے جنرلزم ایکسپیرنس بھی چاہیے ایز سب ایڈیٹر اس کی ایک ہی پوسٹ ایپن جاک کے لئے سٹن نیوز ایڈیٹر کی ٹوٹل 30 پوسٹ ہیں اس کے لئے انٹرمیڈیٹ چاہیے 80 ورڈ پر منٹ شوٹ ہینڈ میں جبکہ 40 ورڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیرنس کے لئے ضروری ہے اس کی ایج لیمٹ بھی ہے 28 ایرز سیریل نمبر 17 پہ ایس سٹر ٹیکنیکل آفیسر بوائلر کی ڈبلوما آف ایس سویٹ انجنیرنگ چاہیے اس کی تردی ایرز میکزم ایس سٹر چھ پوسٹ ہیں ہیں اور یہ بیپی ایس فورٹین کی پوسٹ ہیں ہیں سیریل نمبر 18 بھی ہے چارجمن کیمسٹری کی بیپی ایس ٹویلف میں بیس سٹر کیمسٹری ہونے چاہیے یا اگر کسی کا ڈبلوما آف ایس سویٹ انجنیرنگ میں کیمیکل ٹکنالوجی میں تو وہ بھی اس میں پلائے کر سکتے ہیں ایک سوٹارہ پوسٹ ہیں جس میں میرٹ پہ ہیں آ آٹھ پنجاب کے لیے ستاون سن اربل کیلی گیارہ سنگر رونل کیلی پاندرہ کی پی کے لیے چودہ بلوچستان کے لیے آٹھ ایک سپارٹا کے لیے دو جبکہ جی وی اور ای جی کے لیے جی بی کے لیے ایک جبکہ آزاجم و کشمیر کے لیے دو پوسٹ ہیں سب سے جو زیادہ پوسٹ ہیں وہ چارجمن انجنیرنگ میں ہیں بی پی ایس ٹویلف میں اس کی تری ہنڈر سکسٹیون پوسٹ ہیں ڈیپلوما آف ایسوسیٹ انجنیرنگ والے جنہوں نے میکنیکل کیا ہوا الیکٹریکل، الیکرونکس میٹرلوجی، انسٹرومنٹ، درافٹین کمپیٹر ہارڈویر، کمپیٹر انفرمیشن ٹکنالوجی، دیزائننگ فاؤنڈری، انفیلٹر میکنگ، ووڈ میکنگ ریفریجیریشن، ان ائر کنڈیشننگ آئی ٹویڈیزل، گرافکس ان پرنٹنگ، ویلڈنگ ان شیرد میٹر، یہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کی میکزموم ایج ہے ٹوانٹی فائی فیئرز، چارجمن ان سیول کی اس کی پفٹین پوسٹ ہیں، اس میں ڈیپلوما آف ایسوسیٹ انجنیرنگ سیول ٹکنالوجی میں سیول میں ڈیپلوما ہونا چاہیے اور اس کی لئے اپلائے کر سکتے ہیں ٹوانٹی فائی فیئرز، اس کی میکزموم ایج ہے چارجمن سپلائی گنگ ہے، بی پی ایسوس ٹویلف میں بی اے بی کام والس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹوانٹی پوسٹ ہیں، اس کی ایج لیمٹ ٹوانٹی فائی فیئرز ہے، چارجمن ہارٹی کلچر کی بی پی ایسوس ٹویلف میں، بی ایسی ہارٹی کلچر اس کی لئے ریکوائیڈ ہے، ایک ہی پوسٹ ہے پنجاب کی لئے، سیرنبر ٹوٹی تری پہ ہے چارجمن فائی فائیٹر، اس کی ترٹیم پوسٹ ہیں، گریجویٹ چاہیے، اس کی لئے ہائیڈ بھی ریکوائیڈ ہے، فائی فوٹ سیکس انچز اور بی ایسوس ٹویلف میں، اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ ایٹ ونٹی فائی ویئرز چارجمن پیرامیڈکس، اس کی نائن پوسٹ ہیں میٹوکلیٹ والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایک سروس مین، ٹی ٹی کلاس ٹو یا الیکٹرو میڈیکل ٹیکنیشن، فرم ای ایم ای کارف یا او آر اے کلاس ون یہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ریڈیو گرائپر ہے بی فی ایس ٹویلف کی ایکی پوسٹ ہے پنجاب کے لئے اس میں میٹوکلیٹ والے، جبکہ اس کے لئے وہی ریکوائیمنٹ ہے جو سیرل نمبر ٹوانٹی فور کی ہیں ٹوانٹی سیکس پہ ہیں ڈیٹا کنٹرولر، کنٹرول سپروائزر نیٹیل پوسٹ ہیں، بی ایس سیکسٹین میٹوکیشن میں چاہیے کمپوٹر انجینیرنگ کی الیکٹرکل انجینیرنگ کی سپیسلائزیشن ان کمپوٹر کمپوٹر سائنس ایڈ پرمیٹر ٹکنالوجی یا سافر انجینیرنگ والے بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ڈراؤٹس میں ہیں بی پی ایس ٹین کی بائیس پوسٹ ہیں میٹرک چاہیے ویڈ ٹویئر سرٹیفکیٹ ریگولر کورس اور دراؤٹس میں شیپ این میکنیکل سیول ہے الیکٹرکل میں ہیلتھ انسپیکٹر کی پوسٹ ہیں اس کے لیے بھی میٹرک چاہیے یا ریٹائیڈ ان سیو آف میٹرکل ٹریڈ کو اس پاسٹ ہائیجین ان سینیٹائزیشن ایسسٹن کورس ایک ہی پوسٹ ہے پنجاب کے لئے ٹیلیپون اپریٹر چاہیے اس کے لیے میٹرکلیٹ ہے اس کے لیے ہوا فورٹی ورڈز ورڈز پر ملٹ بھی اس کے لیے ضروری ہے دو سال کی ایکسپرینس بیچ آئیے پچیس پوسٹ ہیں ٹوٹل سیکیورٹی سپرویزر کی بی پی ایس نائن میں میڈل پاس ہونے چاہیے یہ ایڈائیڈ جی سیو اس کی ٹوٹل ایک سو اکتیس پوسٹ ہیں یو ڈی سی سیریل نمبر ترگن پہ ہی یو ڈی سی بی پی ایس ایلیون میں نائنٹی سکس پوسٹ ہیں اس کے لیے انٹرگیویٹ چاہیے لیکن وہ ترٹی ورڈز پر ملٹ کمپیوٹر کی بھی ضروری ہے ایل ڈی سی لور ڈیویزرنل کلرپ کی بی بی ایس نائن میں میڈل پاس ہونے چاہیے جبکہ ترٹی ورڈز پر ملٹس کے لیے ریکوارڈ ہے اور دو سو پچاس پوسٹ ہیں اس میں میرٹ پہ ہیں ایٹین پنجاب کے لیے ونٹوانٹی اربن کے لیے بائیس سندرول کے لیے ٹائس کے لیے ستائیس بلوچستان کے لیے نائنٹیم ایک سفارٹا کے لیے آٹھ جی بی کے لیے تین ایجی کے لیے پانچ پوسٹیں ہیں اس کے لیے گوڈ گوڈ آن کی پر ہے میٹرک سائنس ہونی چاہیے اور ایک سو بہت سی پوسٹیں ہیں ترٹی فور پہ سیگیوٹی ایسسٹن کی بی بی ایس سیون میں ٹونٹی پوسٹیں ہیں اس کی اور اس کے لیے میٹرک پاس رٹائر ہزارات رٹائر انسیو اس میں اپلائے کر سکتے ہیں میڈ وائف کی بی بی ایس سکس میں تین پوسٹیں ہیں اس کے لیے ریجسٹرڈ میٹرک ہونی چاہیے یا بی گریٹ نرسن کورس کیا ہو یا لیڈی ہیلت وزیٹر وہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس ساری ایڈوٹیزمن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی اس کے جو آخری رٹ ہے وہ 21 جن 2020 ہے آن لائن اپلائے کے لیے انہوں نے ویب سائٹ دیا ہوئے پی او ایف ڈاٹ جی وی ڈاٹ پی کے میں ابھی آپ کو آن لائن لے چلتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس میں اپلائے کرنا ہے اچھا تو پہلے آپ کریں گے گوگل گوگل میں آپ نے لکھنا ہے پی او ایف یہ پی او ایف ڈاٹ جی وی ڈاٹ پی کے ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی اچھا ادھر لکھا ہوا ہے اپلائے آن لائن اچھا جو بی پی ایس سیونٹین اور ایٹین کی پوسٹیں ہیں وہ ادھر کلک کریں گے کلک ہیر تو اپلائے پور بی پی ایس سیونٹین تو ایٹین ادھر دیا ہوئے ساری ادھر دیا ہوئے ساری ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پوسٹیں ہیں آپ کی آپ کی ریجن میں جو بی پی ایس سکس سے لے کر سکسٹین تک کی پوسٹیں ہیں وہ ادھر کلک کریں گے کلک ہیر تو اپلائے پور بی پی ایس سکس ٹو سکسٹین میں ادھر کلک کر رہا ہوں آپ کے پاس یہ آنائن فارم ادھر اوپن ہو جائے گا ادھر آپ پوسٹ سیلک کریں گے جس پوسٹ کے لئے آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ ادھر میں کوئی سب ایک پوسٹ سیلک کر لیتا ہوں جوب سٹیٹس آپ نے لکھنا ہے کہ فریش ہے یا آلڈی پی او ایف میں ایپلائی ہے یا گورنمن ایپلائی ہے یا ایکس سروس مین ہے تو اگر آپ نے پہلے آپ کی کوئی جواب وغیرہ نہیں ہے تو ادھر فریش سیلک کریں گے اس کے بعد جو نسینہ سینم پر ادھر ٹائپ کریں گے ریلیجن مسلم لکھ دیں گے اپنا نام لکھ دیں گے فادر نام لکھ دیں گے کوئی دیسیبیلیٹی ہے یا نہیں ہے تو اس میں نو یا یس کر دیں گے میں ادھر نو سیلک کرنا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کے پیرنٹس ہو وہ فات پا چکے ہیں انگیورنگ سروس تو وہ ادھر سے سیلک کریں گے کہ یہ سن ڈاٹر ویڈو ہے یا ویڈور ہے یا نو سیلک کریں گے دیمیسائل ڈسٹرک سیلک کریں گے اس کے بعد جو ناڈوز ہے دیمیسائل پروینس سیلک کریں گے دیمیسائل ڈسٹرک آپ اہلے سیلک کریں گے جسے میں ادھر سیکلٹ کر رہا ہوں بدین تو یہ آپ کے پاس آٹومیٹک لیا جائے گا کہ یہ سن اربن کا ہے اگر کوئی اور ڈسٹرک سیلک کرتے ہیں جسے سیال کو تو ادھر پنجاب اٹومیٹک لیا آ جائے گا جنڈر میں سیلک کریں گے میل فی میل ڈیٹ آف برد ادھر لکھ دیں گے اگر کسی ایسی فیل میں اپنی سپیسلیزیشن کی ہوئے تو یس اور نو ادھر سے سیلک کریں گے کنٹیکٹ انفرمیشن میں آپ نے موبائل نمبر لیدھر لکھنا ہے الٹرنیٹ موبائل نمبر کوئی اور ہے تو وہ لکھنا ہے نون کنورٹ کوئی ایسا موبائل نمبر آپ نے نہیں دینا ہے جو کسی دوسرے نیٹورک پہ کنورٹ ہو چکا ہو ادھر سے آپ نے سیٹی سیلک کرنی ہے اور ٹیسٹ سنٹر کیلئے آپ نے سیلک کرنے کے کیسے ٹیسٹ سنٹر آپ نے کہاں پہ دینا ہے جب اویورڈ ڈسٹرکٹ اور پروینس سیلک کر دیں گے تو آٹومیٹک لیا آپ کے پاس جو ادھر اویلیبل ٹیسٹ سنٹرز ہیں جی کونسی آرٹس میں سائنس میں اپٹین مارس ٹوٹل مارس اس کے علاوہ ایفیسی گریجویشن سکٹینیر ایڈوکیشن ایمپل وغیرہ ایدھر آپ ساری انفرمیشن انٹر کریں گے نیچے آئیں گے پھر ورک ایکسپیرنس میں کسی گورنمنٹ یا پریوٹ ارگنیزیشن میں اگر کوئی آپ کی ایکسپیرنس ہو تو وہ ایدھر آپ لکھ سکتے ہیں اس میں پوزیشن کی کونسی پوسٹ پہ آپ تھے کونسی آرگنیزیشن میں تھے جو آپ ڈسکرپشن آپ کی کیا تھی کس ڈیٹ سے لے کر کس ڈیٹ تک آپ نے یہ جوپ کی ہے اس کے علاوہ سکلز اگر آپ کی کوئی ہوں کمپیوٹر سکلز ہوں یا کوئی اور جو ہے نا اس طرح کی سکلز ہو ویلڈنگ میں یا ایدھر جو ہے نا آپشن دیوے الیکٹریکل میں تو آپ ادھر سے سیلیکٹ کریں گے دو سکلز آپ ادھر لکھ سکتے ہیں یہ اگر پھر لکھا ہوا ہے آئی ہیئر بائی کنفرم ادھر سے کنفرم کریں گے جب سبمیٹ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا فارم جو ایناٹو میرکلی سبمیٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی جابز کافی اہم جابز ہیں کافی ساری جابز ہیں اس میں لازمی اپلائے کریں ہمارا چینل آپ لوگوں نے لازمی سبسکرائب کر لائے اس ویڈیو کی مطالقہ اگر آپ کی کوئی آرائے ہو یا کوئی پرابلم ہو تو آپ کمینٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ